میرے پاکستانیوں سترہ سال میں نے اپنی زندگی کے پاکستان کے لیے لڑا ہوں جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داری لیں اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں آپ کو آپ کو ذمہ داری کے لیے نہیں پڑے گی پانچ سال جیسے گزارے ہیں اگلے پانچ سال آپ نہیں برداشت کر سکیں گے عمران خان تو برداشت کر لے گا آپ نہیں برداشت کر سکیں گے اس لیے میں پھر سے کہتا ہوں کہ جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کیا اپنے ملک کے لیے یہ میں نے کسی پیسان نہیں کیا اللہ نے دیا مجھے اتنا زیادہ میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنی قوم کے لیے بچ کرو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پورا زور لگا ہے اپنی زندگی بدلنا کے لیے گیاران کو اس کو اپنی جنگ سمجھنا میری جنگ نہیں ہے صرف ملک کی جنگ ہے اپنی آپ نے تقدیر اپنے بچوں کی تقدیر بدلنی ہے آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کی جنگ لڑنی ہے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ایسی چلتے رہنا ہے یا آپ نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے ایک ایسا ملک جس میں آپ کو آپ کی عزت ہو جس میں آپ کے حقوق ہو جس میں آپ کے انسانوں کی طرح رہ سکیں جہاں در عدل اور انصاف ہو آپ نے اپنے لیے گیاران کو نکلنے گیاران میں گیاران میں کو یاد رکھنا ہے قرآن کی آیت ہے اللہ کہتے ہیں میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے آپ نے اپنی حالت بدلنے کے لیے نکلنے اور یہ نہ دیکھنا کہ کون سا کینڈیڈیٹ کھڑا ہے تحریک انصاف کا یہ نہ دیکھنا ووٹ دینا نظریہ کو اور پارٹی کے ٹکٹ کو اب تک تباہ کیے پاکستان کو یہ یہ جو شخصیتوں کی پولٹکس ہے اور یہ برادری اور وغیرہ وغیرہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا تاکہ ہم مل کے ایک نیا پاکستان بنائے